اسلام علیکم ناظرین سورا پر قداب سے مخاطب ہے دو تین اہم ترین خبریں ہیں بڑی خبر یہ ہے کہ جناب دو تاریخیں آئی ہیں جنہوں نے بہنچال برپا کر دیا ہے ایک تو صدر عارف علوی صاحب نے تاریخ دے دی ہے پاکستان کے بہت بڑے بڑے صافی لفافی جو ذرائع سے خبریں چلاتے تھے کہ صدر صاحب ڈر گئے ہیں ان سے کسی کی ملاقاتیں ہوئی ہیں صدر صاحب کا بازم روڑا گیا ہے تو صدر صاحب نے تاریخ دے دی ہے اور وہ اس چیز کو بھی ٹویسٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اس چیز کو بھی بڑا ایک ڈیفرنٹ طریقے سے منور کر رہے ہیں نہیں جی ایسا نہیں ہے ایسا ہونا چاہیے تھا ایسا نہیں ہے ایسا کر دیا ہے صدر صاحب نے بہرحال انہوں نے ایک تاریخ کی تجویز دے دی ہے جس نے بہنچال برپا کر دیا ہے لیکن ایک اور تاریخ ہے جو میاں محمد نماشلی صاحب کی حوالے سے دی گئی ہے کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں ایک شخص جو پاکستان سے بھاگا جس نے پاکستانی عدالتوں کے ساتھ دون امریک اور پھر اپنے بھائی کی حکومت میں یعنی اپنا بھائی جو حضیر اعظم رہا اپنی پارٹی کا ایک اہم ترین شخص حضیر داخل رہا لیکن اس کے باوجود بھی وہ پاکستان نہیں آئی لیکن اب انہیں کون زیرو رسکی گارنٹیز دے رہا ہے کون انہیں یقین دہانی کروا رہا ہے اور کون انہیں دوبارہ سے پاکستان لا رہا ہے تو یہ بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں لیکن دو ایسے پہلے اہم ترین خبریں ہیں ایک تو خبر یہ ہے کہ انتظار پنچودہ صاحب جو تہرینکین صاحب کے وکیل ہیں انہوں نے ٹریٹ کیا ہے کہ بریشتر حسان نیازی جو عمران خان صاحب کے پانجے ہیں ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کسٹیڈی میں ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ نو مائی کے حوالے سے آپ عمران خان کے خلاف وعدہ ماف گواہ بنیں جب وہ گواہ بننے سے انکار کرتے ہیں تو انہیں ٹورچر بھی کیا جاتا ہے تو ان کا یہ کہنا ہے انتظار پنچودہ صاحب کا کہ بریشتر حسان نیازی کو ٹورچر کیا جا رہا ہے کہ آپ بنیانی طور پر عمران خان کے خلاف نو مائی کے حوالے سے وعدہ ماف گواہ بنیں تو یہ انپریسیڈنٹیڈ ہے یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو غیر معمولی طور پر ہو رہی ہیں لیکن اس کے پرالل جو سائفر کا معمولہ ہے جو اٹک جیل کے اندر اس وقت سپیشل کوٹ وہاں پر سن رہی ہے جہاں پر عدالت خود عمران خان کے سامنے جا کر پیش ہوتی ہے وہاں سے ابھی یہ سماعت جاری ہے جب یہ ویڈیو آپ دیکھیں گے یا ویڈیو یہ بنا رہا ہوں میں جب تب سماعت جاری ہے لہٰذا دو اہم ترین خبریں وہاں سے آ رہی ہیں ایک تو یہ کہ حسد عمر کی زمانت کنفارم ہوگی ہے یعنی حسد عمر صاحب کے حوالے سے جو پروسیکیوٹر ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی ایسے شباید موجود نہیں ہے لہٰذا ان کی زمانت کنفارم ہوگی ہے لیکن ساتھ ساتھ جو سپیشل کوٹ کے جج ہیں ابوالحسنہ ذلکرنین صاحب انہوں نے آج ریمارکس پاس کی ہیں اور انہوں نے کہا کہ آج ہی ہم نے فیصلہ سنانا ہے لہٰذا جلدی کی جائے اور ساتھ ساتھ انہوں نے پروسیکیوٹر سے یہ کہا کہ اگر آپ اس ٹائم تک دلائل نہیں دی سکتے تو ہم یک طرفہ فیصلہ سنا دیں گے یا پھر اس سے پہلے جو بھی ہمارے سامنے مواد موجود ہے ہم اس کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ سنا دیں گے میرے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے میں کسی کے دباؤ میں نہیں ہوں گا اور میں نے آج ہی اس چیز کا فیصلہ کرنا ہے تو یہ بہت سارے ریمارکس جو ایٹک جیل سے سائفر معاملے میں آ رہے ہیں ان ریمارکس کی روشنی میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید بہت ساری چیزیں ہیں جو بدل رہی ہیں شاید ہواوں کا رخ بدل رہا ہے شاید بہت ساری چیزیں ہیں اب جلدی میں کی جائیں گے اور عمران خان کی حوالے سے شاید آپ کو لارجی بہت ساری چیزوں میں نہ نظر آئے لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آپ کو ریلیف بھی ملتا ہوا عمران خان کی حوالے سے آپ کو محسوس ہوگا پاکستان میں اب میاں محمد دوان شریف صاحب ان کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ جناب یہ ان کی ایک تاریخ دی گئی ہے اور اکتیس اکیس غالباً اکیس اکتوبر میں کہا گیا کہ میاں صاحب واپس آئیں گے ایک تو میاں صاحب اس وقت واپس آ رہے جب چیف جسٹس آپ پاکستان تبدیل ہو چکی ہوں گے نئے چیف جسٹس ہوں گے لیکن تھوڑا سا وہ ٹائم لینا چاہ رہے وہ انہیں بھی ابزرگ کرنا چاہ رہے اور اس کے بعد وہ پاکستان آئیں گے پاکستان میں جناب محول بنا دیا گیا ہے پروفائل پچر چینج ہو رہی ہیں شیر آیا شیر آیا کہ نعرے لگ لیں لوگوں نے اپنے گلوں کو تر کرنا شروع کر دیا ریحیسل شروع کر دی ہیں جگہ جگہ پر ٹاسک دیے جا رہے ہیں کہ آپ نے اتنے بندے لانے آپ نے اتنے بندے لانے فلانے امنے نے فلانے ایم پی اے نے فلانے شخص نے فلانے میاں صاحب کے دوست نے فلانے جو اصل لوگ ہیں نونلی کے انہوں نے اتنے بندے لانے ہیں اور فقید المثال یعنی ایک عظیم و شانک ایک مثالی استقبال میاں محمد نواز شریف صاحب کا کرنا ہے تو مثالی استقبال کس چیز کا کرنا ہے یعنی یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ ایک شخص جو عدالتوں کو سریعہم پھکی دے کر گیا جس نے کہا کہ میں تقریباً ہر پندرہ دنوں میں ہر دس دنوں میں ویکلی آپ کو میڈیکل ریپورٹس بھیجوں گا لیکن کوئی میڈیکل ریپورٹ نہیں آئی پاکستان میں کہا گیا کہ پلیٹلٹس گر گئے ہیں میاں صاحب بیمار ہو گئے ہیں لیکن میاں صاحب وہاں پر گولف کھیلتے رہے کافیز پیتے رہے آگے پیچھے یعنی بھاگتے شاکتے رہے کسی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر جاتے رہے تو میاں صاحب تو انجوائے کرتے رہے ہیں تو ایک شخص جس کا جو پاکستان سے بھاگا اور وہاں سے انجوائے کر کے واپس آ رہے تو یہاں پر کہا جا رہے کہ اس کا ہم استقبال کریں گے اور فقید المثال استقبال کریں گے یعنی مثالی استقبال کریں گے تو یہ سمجھ سے باہر ہے کہ مثالی استقبال کس چیز کا ہوتا ہے اور یہ خمینی کس چیز کو بنا رہے اور یہ کیا کہنا چاہ رہے یہ سمجھ سے باہر ہے لیکن نصر جاوید صاحب جو کافی سارا ٹلی لکھتے ہیں دوسری درب ان کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف اس وقت گوال منڈی میں بھی نہیں جیت سکتا نواز شریف کے پر کٹ چکے ہیں اور میاں محمد نواز شریف اب پولیٹیکل ریسے مکمل طور پر باہر ہو چکا ہے ندیم ملک صاحب کہتے ہیں کہ نون لیگ کے پنجاب سے پاؤں اکھڑ چکے ہیں پنجاب ایک تو تحریکی انصاف نے لیا ہوا ہے اور جو باقی گراؤنڈ ہے وہ پیپلز پارٹی بنانے کی کوشش کر رہی ہے نون لیگ جس کا گڑ سمجھا جاتا تھا جو ساری پولیٹیکس کو کنٹرول نون لیگ کرتی تھی اور پنجاب کے ذریعے کرتی تھی لیکن پنجاب اب ان کے ہاتھوں سے نکل گیا چونکہ پنجاب یہ ریالائز کر چکا ہے کہ اصل میں نواز شریف صاحب جب بھی مشکل وقت آتا یہ پاکستان سے خزک جاتے ہیں یہ ریزسٹ کرنے کے بجائے نکل جاتے ہیں اور مریم صاحبہ ڈیل کر کے خاموش ہو جاتی ہیں تو ایک انقلابی جو ہوتا ہے نہ تو وہ خاموش ہوتا ہے نہ تو وہ بھاگتا ہے آج جو اصولوں پر کھڑا ہوتا ہے لیکن یہ کون سے اصول ہیں کہ اب پاکستان سے خزک جاتے ہیں پاکستان سے بھاگ جاتے ہیں وہاں پر جا کر وہاں سے ہوگئے یعنی وہاں سے ہو کر بھی یہ خاموش ہو گئے تھے اور وہاں سے ہو کر بہت سارے جلسوں جلسوں میں انہوں نے خطاب تو کیا لیکن اس کے بعد بلکل زبان سیلی یعنی پاکستان کے اندر تباہی پھر گئی لیکن میاں صاحب اس کے اوپر نہیں بولے بلکہ وہ ماسک لے کے کالا سا جو یہاں پر اپنے نکلے ہونٹ کو کور کر کے وہ پہنتے ہیں صرف وہ پہن کر اندر آتے جاتے بھائر کافی پیتے یونیورسٹیز میں جاتے یونیورسٹی میں لیکچر دینے نہیں وہ ان کے کسی نواسی وغیرہ کی یونیورسٹی میں گریجویشن تھی وہاں پر دیکھے گئے تھے اس کے علاوہ کوئی لیکچر شکچر یا یونیورسٹی کی کسی ڈیبیٹ میں یا پولیٹیکل سائنس کے اوپر کوئی گفت کو انہوں نے نہیں کی بلکہ مخصوص صافی ہیں جو جھکتے ہیں سر نیچے کرتے ہیں آت سامنے جوڑتے ہیں اور اس کے بعد مخصوص سوالات پوچھتے ہیں اور اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہیں اب یہ جو صدر صاحب نے تاریخ دیا ہے انتخابات کے حوالے اس کی تاریخ کی تجویز دی ہے اس کے اندر دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ایک تو صدر صاحب نے تاریخ کی تجویز دے دی ہے ایک انہوں نے بار سٹھ کر دی ہے کہ جناب چھے نومبر یعنی ایٹی نائن نوے دنوں میں انتخابات کروانے لہٰذا یہ ایٹی نائن دی ہے یعنی نوے دنوں سے ایک دن کم ہے جب آپ نے ملکی اندر انتخابات کروانے تو ایک تو انہوں نے بار سٹھ کر دی ہے کونسٹیٹیوشن کونسٹیٹیوشنل جو ان کا رائٹ تھا وہ انہوں نے اس کا استعمال کیا ہے لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ معاملہ سپریم کورٹ میں بھی پھینک دیا ہے نگران حکومتوں پر بھی پھینک دیا ہے اور الیکشن کمیشن پر بھی پھینک دیا ہے تو ایک لارجلی صدر پاکستان نے ایک ایسا پولیٹیکل گیمک نہیں کہہ سکتے بلکہ ایک ایسی سٹیٹیجی بنائی ہے کہ جہاں پر معاملہ نا صدر صدر صاحب کو نگیٹ نہیں کیا جا سکتا انہیں منع نہیں کیا جا سکتا دوسری طرف ان کی جو اپری پولیٹیکل پارٹی کا پریشت تھا تحریکی انصاف کا اس سے بھی وہ کسی طرح سے باہر نکلے ہیں اور تیسری طرف سپریم کورٹ میں یہ اس معاملے کو لے کر گئے ہیں جہاں پر یقینی طور پر کہا حضی فائز ایسا اس سارے معاملے کو سنیں گے کاشی فائز ایسا صاحب کہتے ہیں کہ صدر صاحب نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ تیتر نہ بٹیر انہوں نے نہ تاریخ دی ہے اور نہ معاملے کو کلیئر کیا بلکہ معاملہ سپریم کورٹ میں پھینک دیا اور ایک کانسٹیٹیوشنل کرائیسز کر دیا ہے حمد بیر صاحب کہتے ہیں کہ صدر ڈرے ہوئے تھے سیمے ہوئے تھے ان کے ہاتھ کام پرے تھے بلکہ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر اپنی سیمی ہوئی آواز میں دریوی آواز میں کہا کہ میں جان کی امان پاؤں تو چونکہ تھوڑا سا میرا کانسٹیٹیوشنل رائٹ بھی ہے لہذا مجھے یہ کم از کم خط لکھنے کی اجازت دے دیں یہ حمد بیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ صدر صاحب نے اس طرح سے ریاکٹ کیا ہے اور جو خط کی لینگویج ہے اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جو صدر صاحب کی ملاقاتیں ہوتی نہیں ہیں اہم ترین شخصیات کے ساتھ انہوں نے صدر صاحب کو صدر صاحب انہوں نے ملاقاتوں کے بعد سیم گئے اس کے بعد ڈر گئے اور ساتھ ساتھ حمد میری صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ صدر صاحب کو شاید کہا گیا کہ آپ کا کراچی میں کچھ پلوٹس بھی ہیں آپ کی کچھ زمینیں بھی ہیں لہذا صدر صاحب تھوڑا ہوش کرو تو صدر صاحب نے جناب کہا کہ میں ہاتھ جوڑ کر میں جان کی امان پاؤں تو میں یہ خط لکھ دیتا ہوں سپریم کورٹ کو بھی انگیج کر لیتا ہوں الیکشن کمیشنہ پاکستان کو بھی کر دیتا ہوں صبحی حکمتوں کو بھی کر دیتا ہوں لہذا بیج کا کوئی راستہ صدر صاحب نکال کر وہیں آئی طور پر نکل گئے ہیں شازیب خانزادہ صاحب کہتے ہیں کہ سب سے بڑا کونسٹیٹوشنل ٹرائسیز پاکستان کے اندر اسے کریئٹ کر دیا ہے صدر صاحب نے اور اب یہ معاملہ سپریم کورٹ بھی دیکھے گی پاکستان کی معزز عدالتیں بھی دیکھیں گی اور الیکشن کمیشنہ پاکستان بھی دیکھے گا بٹ ٹینگز آر گٹنگ ڈائسی یعنی یہ ری انٹرپیٹ کرنا پڑے گا بہت ساری چیزوں کو ایک ڈیبیٹ ڈسکیشن آدھو بارہ سے شروع کروا دیئے صدر صاحب نے کیار رکھی گا اپنا فالو اپ کریں گے جو سائفر والا معاملہ ہیں اللہ حافظ